ناظرین پرگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور اسی حوالے سے بات کریں گے کیونکہ قومی اسمبلی کا گرمہ گرم اجلاس بھی کر قومی اسمبلی آیاز سادی کی زیرہ صدارت آج بھی ہوا حکومتی پولیسز پر بڑے اتحادی پیپل سواچی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے کھل کر تنقید کی اور اپوزیشن کی سیاست کی طریقہ کار کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا بلاول نے آئین کی بالا دستی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو ورکنگ ریلیشنشپ کو بہتر بنانے پر زور دیا ملکی بقاہ پارلیمنٹ کی بقاہ میں ہے سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے یک زبان ہو گئی سپیکر قومی اسمبلی آیاز سادیگ نے چارٹر اوف پارلیمنٹ کی تجویز پیش کی اور ساتھ ہی آج کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا چارٹر اوف پارلیمنٹ کیلئے سولہ حکومی کمیٹی کے لیے قرارداد بھی متفقہ طور منظور کر لی گئی ہے سپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن اور حکومت سے کمیٹی ارکان کے نام بھی مانگ لیے ہیں اس دوران بلاول بھٹو زرداری کے جانب سے کیا کہا گیا آپ کو وہ بھی دکھا دے جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے اس آئین کا بلدستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے پھتر کا جواب پھتر سے اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے آپ لڑے ان کا کیس پیرشٹر صاحب آپ جیل میں لڑے آپ عوام کے میدان میں لڑے یہاں آنکہ عوام کا خدمت کرے عوام کا کام کرے اور سپیکر آیا صادقہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے عراقی نے پارلیمنٹ کے گرفتاریوں کے معاملے کی تہہ تک گیا ہوں جو کر سکتا تھا کیا ہے سب کچھ کھل کر نہیں بتا سکتا کچھ باتیں پوشیدہ رکھنا بھی ضروری ہیں انہوں نے مزید کیا کہا وہ بھی دیکھئے ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے مگر کیا ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی خاطر بہتری کی خاطر کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں سائن کر سکتے کیا ہم لوگ اکھٹے بیٹھ کے نہیں کر سکتے میں اس دن رات کو جب تک مجھے اطلاع تھی تب میں جو کر رہا تھا میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ کچھ پردے رکھنا بھی ضروری ہوتے ہیں جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا جبکہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ ایسی انکوائری نہ کرائیں جس سے بے گناہ افراد کو معتل کر دیں چابیاں کس نے دیں لائٹس کس نے بند کی اس کی تحقیقات کرائیں ایوان کا تقدس پامال کیا گیا اور اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں ہمارے دس عراقین کو جس طرح اٹھایا گیا وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے وہ سن لیتے ہیں دس سپٹمبر کا وقوعہ اس ایوان کے لیے بلیک ڈے ہیں اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ہمارے دس سمنے صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا نکا پوش آئیں وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کلتے تھے آپ بھرائے میرے بانی اس کی انکوائری کے احسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپنٹ کر لیں اس کے تحت تک جائیں یہ ایک عینی مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہیں یہ ایوان سب کے لیے ہیں وزیر دفاع خواج آصف نے بھی سارے خیال کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دوہزار چودہ میں ایک جماعت نے دھرنا دیا تھا اور پارلیمنٹ پر قبضہ بھی کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ سیاس اختلافات جمہوریت کا حسن ہیں بینظر بھٹو شہید اور نواز شریف نے مصاق جمہوریت پر دسخت کیے ہمارے رابطے بھی رہے اور اختلافات بھی ہوئے پارلیمنٹ اور آئین کی بقا میں ہی ملکی بقا ہے انہوں نے مزید کیا کہا وہ بھی دیکھئے دوہزار تیرہ چودہ کا جب دھرنا ہوا تو اس ادارے کے وقار کی افاظت کے لیے اور سربلندی کے لیے ساری پارٹیاں جب اس وقت تھا اس میں موجود تھیں وہ متحد ہو گئے ہمیں اس ایوان کو اس انسٹیچوشن کو جو ہے اس کی قدر و منزلت کو بحال رکھنا پڑے گا آپ جب فیڈریشن کو چیلنج کرتے ہیں آپ آئین کو چیلنج کرتے ہیں جب آپ جمہوریت کی بنیادوں کو جو ہے کمزور کرتے ہیں کہ آپ لشکر لے کے آئیں گے پنجاب کے حملہ آور ہوں گے یہ اس قسم کی باتیں جو ہے یہ خودکشی کے مترادف ہیں اگر قانون اور آئین کے مطابق جو ہے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ سب کو اکسیپٹیبل ہوگا اس میں کوئی اتجاج کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے آپ اتجاج کریں ہر قسم کا اتجاج کریں لیکن اتجاج جو ہے وہ لکیریں کروس نہ کریں جو ریڈ لائنز کہلاتی ہیں عرقین کی جانب سے تنقید کا سلسلہ تو جاری رہا لیکن خوش آئند یہ تھا کہ پارلیمنٹ کی بالہ دستی پر سب لوگ متفق تھے اور اس پر جو ہے وہ چارٹر آف پارلیمنٹ بنانے پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی اور اس پر اتفاق کیا گیا بات کر لیتے ہیں کہ سرگیوں کی آمد سے قبل ہی پنجاب حکومت حرکت میں آگئی پنجاب نے سموک کے منڈلاتے بادلوں کی شدت کم کرنے کیلئے حکومت پنجاب نے محولیات کی مونیٹرنگ کا سسٹم شروع کر دیا ہے پنجاب حکومت نے ڈرون اور سیٹلائٹ مونیٹرنگ کے ذریعے محولیاتی قانون کی خلاف فرضی اور دھوئے کے اخراج پر چھاپوں کا آغاز کر دیا ہے گزشتہ جن سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ سموک کے شدت میں مسلسل اضافہ جاری ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جائن کیا ہے انجم نظیر زیگم صاحب نے جو کہ میٹرالوجسٹ ہیں انجم صاحب بہت شکریہ دن بھر کو وقت دینے کے لیے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیونکہ رپورٹ میں ہم نے بتا دیا کہ سموک کیا ہے اور کس طرح سے کسی انسان کو متاثر کر سکتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں سموک کی شدت میں بہت اضافہ ہوا ہے اور لاہور محولیاتی آلودگی میں ہمیشہ سر فہرس رہا ہے اس دفعہ کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے کیا سموک کی شدت میں کمی واقع ہوگی کے نہیں دیکھیں تھی آپ کی رپورٹ ماشاء اللہ بہت کمپریہنسف تھی جو سموک کے بارے میں آپ نے بہت اچھے سے ڈیفائن کر دیا یہاں یہ میں بات بتاتا چلوں کہ ابھی ہم سپٹیمبر کے فرس ٹین ڈیس سے گزرے ہیں تاہم پنجاب کے کئی علاقوں میں بیدانی علاقوں میں جو ہے وہ سموک کی اثرات واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں اور سب سے جو اس وقت جو بات خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے اب لانگ ڈرائی سپیل شروع ہو رہا ہے پاکستان میں کیونکہ ہم اس وقت لانینہ فیز میں ہیں اور لانینہ فیز کے دوران جو ہماری ونٹر رین فالز ہوتی ہیں یا جو ہماری ٹرانزیشن پیریڈ کی رین فالز ہوتی ہیں وہ سپریس ہو جاتی ہیں تو اس سپریس ہونے کی وجہ سے یہ سپٹیمبر سے لے کر ڈیسمبر کے وست تک جو ہے یہ سموک کا جو پیریڈ ہے یہ پرولانگ کرے گا اور اس دوران جو ہے وہ سموک کی شدت ڈینس ہو سکتی ہے انجم صاحب ہمیشہ سموگ جب ہوتی ہے تب اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی بات کی جاتی ہے کہ اس کا روک تھام کس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے گتشتہ سال بھی ہم نے بہت سے اقدامات دیکھے کس قدر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی تھے یا وہ نا کافی تھے اور اب کی بات جو ایک پالیسی بنانے کی بات کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں یہ کتنی کاراں مت ہو سکتی ہے دیکھیں محولیات جو ہے وہ صوبائی جریسڈکشن ہے ہر صوبے کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اپنے حساب سے جو ہے وہ ٹیکل کر رہی ہے حکومت پنجاب کے جو اقدامات ہیں وہ بہت خوش آئند ہیں دیکھیں ہم سموک کو روک نہیں سکتے لیکن ہم اس کو کم کر سکتے ہیں کہ جو ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ہم ان کو سپریس کر لیں دیورنگ ڈا سیزن جیسے آپ نے بتایا فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے جو عواملز ہیں ان کے اوپر ہم جیک اینڈ بیلنس رکھیں ہاں اس ٹیکنالوجی پر ابھی کام ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فن لینڈ اس وقت اس کام کر رہا ہے کہ جو ایٹموسفیر ہے آپ کا اس میں سے کاربن کو ایکسٹرٹ کرنا تجرباتی طور پر فن لینڈ میں اس پر کام شروع ہو گیا ہے اور اس کام میں ایک پاکستانی سائنٹس انوالو ہیں وہ اس کام کو کر رہے ہیں پر ابھی یہ بالکل پائلٹ فیس پر ہے اور ابھی بہت مہنگا ہے اس کو ہمارے تک آنے میں ٹائم لگے گا یہ ایک واحد جو ہے فیل وقت نظر آ رہا ہے ابھی اس پروسس کو ٹائم لگے گا لیکن سر آرٹیفیشل رین کے حوالے سے کافی بات ہوئی ہے اور یہ کوشش بھی کی گئی تھی دو یو تینک کہ اس طفعہ بھی حکومت پنجاب کو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر سموک کے شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو آرٹیفیشل رین کے ذریعے سموک میں کمی لائی جا سکے دیکھیں جی آرٹیفیشل رین کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ موسمے گرما میں آرٹیفیشل رین کرتے ہیں تو آپ کو بہت جلدی جو ہے اس کے ریزرٹس مل جاتے ہیں پر موسمے سرما میں جو ہے اس کے جو اثرات یا سمرات ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل رین کے لیے آپ کے پاس اچھا کلاوڈ ماس ہونا ضروری ہے اگر بادل نہیں ہوں گے فضاء کے اندر تو آپ کس چیز کو سیٹ کریں گے آرٹیفیشل رین کے لیے کچھ چیز آپ کے پاس ہوگی کوئی بادل موجود ہوگے اس کے اوپر آپ سیڈنگ کرتے ہیں تو اس سے بارش ہوتی ہے جیسا کہ لاسٹ یئر ایک تجربہ کیا گیا لاہور کے اوپر پر اس کے وہ سمرات نہیں آسکے جو ہم چاہ رہے تھے کیونکہ بارش وہی بوندہ باندھی ہوئی تھی جس کی آرڈی پریڈکشن تھی تو یاد رکھئے گا کہ آرٹیفیشل رین کے لیے کلاوڈ ماسکا ہونا بہت ضروری ہے اور جیسا کہ ہم نے فرکیس کی ہے یہ ہم بتا رہے ہیں میٹ آفیس کہ ایک پرولانگ ڈرائی سپیل ہمارے سامنے آ رہا ہے تو جب کلاوڈ نہیں ہوں گے تو ہم آرٹیفیشل رین کیسے کریں گے ہنجم صاحب یہ جو پرولانگ ڈرائی سپیل کی آپ بات کر رہے ہیں کتنا عرصہ جو ہے وہ یہ چلے گا اور موسم اب بتدریج چونکہ بدل رہا ہے جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے وہ بھی یقیناً سٹارٹ ہو چکا ہے تو کیسا موسم آنے والے چند ہفتوں میں چند روز میں ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ایک ایکسپیکٹڈ رین ہوگی لاہور میں میرا خیال ہے چودہ پندرہیاں سولہ کے دوران جو کہ بہت لائٹ رین ہوگی جس کا سموک کی سپریشن کیلئے کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا تاہم اس کے بعد جو ہے ہمیں اکٹوبر نویمبر اور میڈ آف ڈیسمبر تک ابھی تک کی ڈیٹا کے مطابق کوئی پروپر رین فال نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارا جو آنے والا پیریڈ ہے یہ ڈرائی ہوگا تو اس ڈرائی پیریڈ میں جو ہماری سموک بنے گی وہ بہت ڈنس بنے گی اور اگر رین فال نہیں ہے تو ہم اس کو سپریش بھی نہیں کر سکیں گے اور جب رین فال نہیں ہے تو کوئی کلاوڈ ماس بھی نہیں ہوگا تو سکائز آپ کے کلیر ہوں گے ہوا کھول ہوگی اور اس کی وجہ سے یہ پروڈلانگ کرے گی تو اس کا ستیباب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ہماری ہیومن ایکٹیوٹیز ہیں اس کو ہم ویری لیس پر لے جائیں ٹھیک ہے ہیومن ایکٹیوٹیز کو لیس کر دیں اور حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس پر بھی عمل درامت ہونا بہت ضروری ہے انجم نزیز زیغم صاحب بہت شکریہ دن پر کو وقت دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ننکانہ صاحب کے وسط مواقع قدیم اور مالمنڈی مرکزی قبرستان میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو اپنے پیاروں کی تکپین کرنے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے بارشی پانی کے باعث قبریں مسمار ہو رہی ہیں ہمارے نمائندے تاریخ چودری اس وقت مالمنڈی والا قبرستان میں موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں تاریخ چودری بتائیے گا کیا حالات ہیں یہاں پر میں اس وقت موجود ہوں ننکانہ صاحب کے مرکزی اور قدیمی قبرستان جو کہ شہر کے وسط میں واقع ہے قبرستان مالمنڈی والا جہاں پر جگہ اتنی کم پڑ چکی ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے قبروں پر قبریں بنانے پر مجبور ہیں بارش کے دنوں میں اس قبرستان میں پانی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے قبریں بیٹھ جاتی ہیں اور چاردواری جو کا ٹوٹھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے جانور قبرستان میں آکے قبروں کی بھی حرمتی کرتے ہیں کہ اس قبرستان کا کن رقبہ 63 کنال ہے جبکہ 43 کنال میں قبریں بان چکی ہیں اور جو بکیہ 20 کنال ہے وہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوہر کی شکل اختیار کر چکا ہے شہریوں نے ملکت مطلقہ انتظامے سے اپیل کی ہے کہ اسے فوری طور پر مٹی ڈلوا کر پورا کیا جائے اور جہاں پر قبریں بنانے کے لیے جگہ مہیا کی جائے تاکہ لوگ اپنے پیاروں کی تدفین آسانی سے کر سکیں ٹھیک ہے تاریخ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے جانور جو ہیں وہ قبرستان میں داخل ہو کر قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کا اس پر کیا کہنا ہے آئیے وہ سن لیتے ہیں یہاں پر جو گنجائش ہے جگہ کی وہ بلکل ختم ہو چکی ہے قبروں بنانے کے لیے جو کہ ہماری بیس ایک کنال جگہ جو ہے وہ جوہر نمہ شکل اختیار کر رہی ہے اور فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس میں مٹی نہیں ڈلوا سکتے قبرستان دی جیڑی دوسری جگہ ہے جنہوں ایک چھپڑ بنایا گیا ہے اے دے وہاں سے کو تھوڑی جی حلپ کی دی جائے انہوں چھپڑ کو ختم کر رہے تھے انہوں پور کراو تاکہ جیڑے ایتھے قبرستان دی وہ جیسی آنے ہیں ساری ہیں قبران دی انہیں برے حالات نے نہ نزدیکوں کو گزرن دی جگہ ہے نہ کو مٹی پہن دی جگہ ہے یہ قبرستان دی جگہ بہت تنگ ہوگی قبران دی اتھوں دی ٹپ ٹپ کے جڑاں پہندا ساٹھی میر بانی ناکلے قبرستان جیڑا نا وہ پرلے پاس جیڑی تھاں ہے گی ہے نا انہوں بال کرو مٹی پو آگئے وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ متحریک ہو اور اس پر نوٹس لیں تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں واپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے انتظامیہ کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے تاریخ محمود ہمارے ساتھ موجود تاریخ آپ کا بہت شکریہ دن بھر میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ لاہور ٹرافک پولیس نے بغیر لائسنس موٹر سائیکل اور بہیکلز چلانے والوں کے خلاف ایک بار پھر سے اب بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اب بھی موٹر سائیکل سواروں کی بڑی تعداد بغیر لائسنس سڑکوں پر گھوم رہی ہے جس کے بعد بغیر لائسنس موٹر سائیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے اب بغیر لائسنس موٹر سائیکل سوار ہو جائیں تیار کیونکہ اب انہیں چالان بھی ہوگا اور ایف آئی آر بھی درج ہوگی کیسر افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیسر بتائے گا اب تک کہ عداد و شمار کیا سامنے آئے ہیں کتنی کار روائیاں کی گئیں اور اس کا کیا آؤٹکم کیا ہے دیکھیں یہ جو پچھلے تقریباً دو ماہ پہلے وہ ایک تحریک چلائیں گے ٹریفک پولیس کی جانب سے کہ ٹریفک جو ہے وہ ٹریفک رول پر جو ہے تب ہی آئے گی جب اس کے پاس لائسنس ہوگا سپیشلی جو موٹر سائیکل جو کم عمر جو ڈرائیور سے ان کے حوالے سے بھی کافی سختی کی گئی لیکن اس کے فوری بعد جو شہری جو ہیں وہ مترک ہوئے اور انہوں نے لائسنس وغیرہ حاصل کی جس میں لاہور میں تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب جو لائسنس جو ہیں وہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ایشو کیے گئے تھے اور تقریباً کوئی پانچ لاکھ کے قریب شہریوں کو سر کیا گیا تھا ٹریفک پولیس کی جانب سے اس کے فوری بعد جو ہے وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سی سختی کم ہوتی ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ابھی پھر گزشتہ ہفتے سے جاری ہونے والا جو یہ کریک ڈاؤن ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے اس کو دوبارہ سے جو تیز کر دیا گیا ہے اور اس پہ جو ہے سیٹیو لہور جو امارہ اتر ہیں ان کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کافی سختی کی گئی ہے اور جتنے بھی جو بغیر لائسنس کے گاڑیوں چلانے والے جو ڈرائیورز ہیں ان کے خلاف کاروائیوں کی جا رہی ہیں اور تقریباً جو دو ہزار بیا جرمانہ کم سے کم کیا جا رہا ہے جبکہ ایک لاؤ بنا دیا گیا تھا کہ لرنر پرمیٹ آپ نے پہلے حاصل کرنا ہے جسے لائسنس کے لیے لرنر پرمیٹ ہوتا ہے لرنر پرمیٹ کے بعد آپ کو فورٹی ٹو دیز جو ہے لیکن وہ بھی ویو آف کر دیا گیا ہے یہ بتائیے گا کیسر کے جو لائسنسنگ سینٹرز ہیں وہ کتنے فعال ہیں اور وہاں پر کس طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ بڑی تعداد میں لائسنس حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی بالکل زشان جو دس ڈرائیوگ لائسنس تیسنگ سینٹرز ہیں وہ اس وقت لاہور میں قائم ہیں اور وہ مکمل طور پر فال ہیں جو کہ ٹونٹی فور بچ سیون شہریوں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جس میں تقریباً عملہ جو ہے اس میں تین شفٹوں پر کام کرتا ہے صبح آٹھ سے چار چار سے بارہ اور بارہ سے صبح آٹھ تینوں شفٹوں میں جو وہاں پر سارا جو سسٹم ہے ٹریفک لائسنس کے حصول کے لیے وہ سارا جاری جو ساری ہے اس میں جو ہے وہ ایک میں بتا رہا تھا آپ کو پہلے بھی کہ جو بتالیس روز کا لرنر پرمیٹ حاصل کرنے کے بعد بتالیس روز کا ایک شک تھی کہ بتالیس روز کے بعد آپ اپنا لائسنس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور ٹرائے کے بعد آپ کو لائسنس ملتا ہے لیکن وہ بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے وہ بتالیس روز کی جو میاد ہے اس کو ختم اس لیے کیا گیا ہے تاکہ شہر نہیں آئیں لرنر پرمیٹ حاصل کریں اور لرنر پرمیٹ حاصل کرنے کہ فوری بات جو ہے وہ اپنا لائسنس کے لیے ٹرائے دینے کے بعد اگر وہ پاس ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پر ان کو لائسنس بھی وہ ایشو کرنی جاتا ہے جس کے بعد جو ڈرائیورز ہیں وہ بے خوف و خطر جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے روڈ پر جو ڈرائیور کر سکتے ہیں موٹسیکل چلا سکتے ہیں گاڑی چلا سکتے ہیں تو اس پر جو اس حوالے سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے ہمارے نمائندے کیسر میں تمام جو ڈیٹیلز دی رہے تھے کیسر آپ کا بہت شکریہ پنجاب کے شہروں میں جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے اگر ہم ملتان کی بات کریں تو ہمارے ساتھ یاسر مجید ہیں جو کہ بتائیں گے کہ ملتان میں اب تک کتنی اس حوالے سے کاربائیاں کی گئی ہیں یاسر بتائیے گا ڈرائیونگ لیسنس کے بغیر کسی بھی شخص کو شہر کے اندر گاڑی اور موٹسیکل چلانے کی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ملتان میں ٹریفک کولیس کی جانب سے بغیر لیسنس جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کے خلاف بڑے پیمانے پر اس وقت سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور انسپیکٹر مدری آرسہ مرسہ موجود ہیں ملتان کی طرف سے اب چلانے کی بجائے ہم لیسنسنگ کی طرف آ رہے ہیں ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جس کے پاس لیسنس نہیں ہے جس کے پاس جو گاڑی چلا رہا ہے سیٹیو صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ اس کو لیسنس دیا جائے اس سلسلے میں ملتان کے مختلف چوکوں پہ مختلف پوائنٹس ہیں جہاں سترہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم موٹسیکل لیسنس ایڈی سپارٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دوسرا ان کو ٹریفک کے بارے میں اگاہی ملے کہ ٹریفک سے یا حادثات سے ہم نے کس طرح بجھنا ہے شہری ارجنٹ اپنا لیسنس حاصل کرتے ہیں اور یہ ایک ڈمے داری بھی ہے کہ آپ گاڑی جلانے سے پہلے اپنا لیسنس لیں جو اصول و ذوابت ہے جو قوانین ہے اس پر عمل درامن ہو تاکہ شہر کے اندر جو حادثات ہے اس کی روک تھا ممکن مرائی جا سکے ملتان کے بعد بات کر لیتے ہیں فیصلہ باد کی وہاں پر کارروائیوں کی کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے لائسنسنگ سینٹرز میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے شیراز حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز بتائیے گا اس پارے یہ بلکل فیصلہ باد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لیے برپور اقدامات کی جا رہے ہیں ٹریفک رولز کی خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک بڑا اچھا انیشیٹیو بھی شروع کیا گیا ہے کہ جو موٹر سائیکل کا لائسنس لینے آتے ہیں ان کو ایک دن میں ہی لائسنس کا اجرا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ سیڈیو فیصلہ باد فرحان اصلا موجود ہے ہم ان سے مزی جانتے ہیں تو اکثر لوگ بائک چلا رہے ہیں ان کے پاس لسنس ہی نہیں ہے یا ٹریکٹر ٹرالی چلا رہے ہیں رورل ایریا میں لسنس ان کے پاس ہے ہی نہیں تو اس میں ایڈیشل ایڈی ٹریفک مردہ فرحان بیگ صاحب نے انیشیٹیو لیا کہ جو ہم لرنر کے پاس بیالیس دن کا پیریٹ دیتے تھے ٹیسٹ کے لیے ایلی جی پل ہونے کا اس کو ویو آف کر دیا گیا ہے اب سیم ڈے میں آپ آکے لرننگ بناتے ہیں جیسے یہ فیصلیٹیشن سینٹر کے سامنے کھڑے ہیں اندر ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں لرنر بننے کے بعد ڈاکٹر صاحب اسی ٹائم آئیس اور باقی ٹیسٹ کر کے رپورٹ دے دیں گے اور اس کے فوری بعد یہ بیک سائیڈ پہ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے جو موٹر سائیکل کا لائسنس ہے اس کی ڈرائیونگ کا اس کا اجراء ایک دن میں ہو رہا ہے تاکہ شہری اپنا موٹر سائیکل کا لائسنس لیں اور زمدار شہری ہونے کا ثبوت دیں امید ہے کہ اس حوالے سے جو فیصلیٹیشن دی جا رہی ہے شہریوں کو اس کا پوزیٹیو آؤٹکم ہوگا اور لائسنس شہری جو ہے وہ حاصل کریں گے دیگر شہروں کی بات کرتے رہیں گے آنے والے پروگرامز میں آج کے پروگرامز سے کل پھر ملاقات ہوگی پھر ملاقات ہوگی